اور شریعت کہتی ہے سرکار کا فرمانہ ان غمہ علیکم اگر چاند تلو ہو چکا ہے لیکن بادل کی وجہ سے نظر نہیں آیا تو سرکار نے صدیوں پہلے فیصلہ کر دیا تھا فرمایا تمہارا کام اس سے نہیں کہ اگر تلو ہو چکا ہے تو اب تم چھٹی کر کے بیٹھ جاؤ فرمایا اگرچہ چاند ہو مگر تمہیں بادل کی وجہ سے بھی نظر نہ آئے تو تم رمضان کی گنتی پوری کرو یعنی سرکار نے تو کوئی گنجہ ایسی نہیں چھوڑی اور آپ تاجدار ختم نبوت ہیں اور اس پر بھی موقع اگر بنا ضرورت پڑی تو ہم پورا سیمینار کریں گے انشاءاللہ کہ رمضان کا چاند عید کا چاند حج کا چاند یہ کمری کلنڈر جو ہے اب دیکھو سعودی عرب میں کتنے حج کے موقع پر میں نے وہاں کے اہل علم کو چیختے دیکھا کہ یہ اعلان ہو گیا جبکہ صورتحال یہ ہے اخباروں میں کالم لکھے گئے میرے پاس ریکارڈ موجود ہے تو اگر اس طرح کی کچھ صورتحال ہوتی تو وہی میں ہی یہ سب کچھ بتا دیا جاتا پہلے ہی کہ فکس کر دیا گیا ہے لیکن یہاں تو رکھا گیا رویت پر تمہیں پتا نہیں کہ ایک روزے کی قیمت کتنی ہے اور اگر ضائع ہو گیا تو نقصان پھر کتنا ہوگا اور کون قیامت کے دن وہ نقصان پورا کرے گا اس واسطے ہمارا تو مطالبہ ہے کہ اس کمیٹی کو مزید منظم کیا دا اور مزید اس میں بہتری لائی جائے شہادت اور جو شہادت کے شریع اصول ہیں اور پھر تحمل شہادت اداع شہادت اور شہادت علش شہادت اس کے لحاظ سے جو ساری چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی سکم باقی نہ رہ جائے اس طریقے سے ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ